اسلام علیکم میری اردو ایسی ہے جیسی پاکستان کی جمہوریت تو کوشش کر رہا ہوں کہ اردو میں بات کرو اسی لیے کیونکہ مخاطب ان لوگوں سے ہوں جو اردو سمجھتے ہیں میں ایک کسان ہوں پاکستان کا سنسوبے کا رہنے والا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹارٹ کمر جاوید باجبا کو یاد دلانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ وہ فلڈ کے دوران آئے تھے دوران کرنے کے لیے تو اس نے کہا تھا کہ دادو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ ہم لوگ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے مکان بنا کے دیں گے جن کے فلڈ میں مکان تباہ ہو گئے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کے بعد سردیاں آ رہی ہے ہمارے فصل تباہ ہو گئے گھر ٹوٹ گئے جانور مر گئے کہ سندھ حکومت کی باتیں جو ہے اس فلڈ کے دوران وہ ایسی ہے جیسی پائنی پر لکیر عمل کے میدان میں جب دیکھتے ہیں تو انگلی اوپر کرو تو لکیر مٹ جاتی ہے اور اپنا وزیراعظم صاحب آئے تھے فلڈ کے دوران شعباز حریف وہ ایک ویڈیو شیئر ہوا تھا اس میں ایک لڑکی ایک عورت ہے جو بڑی ہے سندھی میں کہہ رہی ہے کہ میرا گھر ڈوب گیا ہے میرے بچے بخار ملے رہا ہے میں مر رہے ہیں وزیراعظم صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلال صاحب کے اوپر میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ہم نے اس ٹائم اس کو مزاق سمجھی دی جب اب ہم ڈوبے ہوئے ہیں تب ہم کو پتا چلا ہے کہ واقعی میں سچ میں جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے آپ لوگوں کو دادو می پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سستے والے گھر بنا کے دیں گے جو چار لاکھ روپے بنتے ہیں کوئی ساڑھے چار لاکھ روپے اس مٹیزے ہم گھر بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حکمران ہمیں گھر تو کیا جن لوگوں نے ٹینٹ نہیں دیا ملے رہا کی انجیکشن نہیں دی وہ گھر بنا کے کبھی نہیں دیں گے ہم لوگوں